بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی رحمت اس قدر جوش میں آ جاتی ہے کہ جس انسان کی ایک نیکی بھی نہیں ہوتی اور وہ کفر کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شفقت میں آکے اپنی مہربانی میں آکے اس انسان کی زندگی کے بھی گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں اس حوالے سے آج میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ واقعہ صحی بخاری اور صحی مسلم ان دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے اور حدیث کی اور بھی کئی کتابوں کے اندر آئیم اے کرام نے اس واقعہ کے بیان کیا ہے یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک عورت جو بالکل گھٹیا قسم کی اسلام سے دور ہے اس کو اسلام کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا دین کیا چیز ہے یہ عورت کاروبار کرتی ہے لوگ اس کو زانیاں اور فاہشہ کہتے ہیں بہت زیادہ گناہگار ہے اپنی جان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرنے والی ہے ایک دفعہ اپنے کام سے فارغ ہو کے اپنے گھر کی طرف سفر شروع کر رہی ہے راستے کے اندر دیکھتی ہے کہ کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ جو کووے کے ایک کنارے کے اوپر تڑپ رہا ہے اور اس کو پانے کی سخت پیاس لگی ہوئی ہے اس کے دل کے اندر رحم آ جاتا ہے جلدی سے اپنے سر سے یہ دبٹہ اتارتی ہے اس دبٹے کی رسی بناتی ہے اپنا جوتہ اتارتی ہے اور جوتے کا ڈول بنا کے اس کووے کے اندر چھلانگ لگاتی ہے پانی کے چند کترے اس کووے سے نکالتی ہے اور اللہ کی مخلوق یہ جو کتہ تڑپ رہا تھا اس کے موہ کے اندر ڈال دیتی ہے عرش سے آواز آتی ہے کہ اے میری بندی تو اتنی گناہگار ہو کہ میری مخلوق پہ رحم کرتی ہے میں اتنا مہربان ہو کہ تجھ پہ ترس کیوں نہیں کر سکتا ان اللہ غفور الرحیم اللہ بہت زیادہ مہربان ہے وہ جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو وہ نیکیوں کو نہیں دیکھتا وہ نمازوں کو اور آمال کو نہیں دیکھتا اس کی رحمت ہی اس قدر جوش میں آ جاتی ہے کہ وہ انسان کی زندگی کے باقی سارے گناہوں کو ختم کر کے بلکہ گناہوں کو ختم ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں یہ والی عورت صرف اس نے اللہ کی مخلوق کے اوپر ترس کیا رحم کیا اس ایک عمل کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کی جنت کی مہمان بن جاتی ہے میرے قابل احترام ناظرین آج کتنے ہی لوگ ہمارے ارد گرد تڑپ رہے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے جن کو ہماری شفقت کی ضرورت ہے اگر ایک جانور کے ساتھ یہ ترس کیا جائے تو اس کے بدلے ہمیں اللہ جنت میں اپنی مہمانی عطا کرتے ہیں اگر ہم یہی مدد اور یہی رحم کسی انسان کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہمیں کیا کیا نعمتوں سے نوازے گا اللہ ہمیں کتنی بڑی جنت عطا کر دے گا اور اللہ ہمارے ساتھ کتنا زیادہ خوش ہو جائے گا جب ہم کسی انسان کی مدد کریں گے اور جب ہم کسی انسان کے اوپر رحم اور ترس کریں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات اس واقعہ کی روشنی میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنائے وَمَا آرَيَّا إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينَ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں موسیقی